نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگو پہ خودی بیچ کر اپنی میں کبھی جک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کی اوراق سے کبھی میں مٹ نہیں سکتا جناب صدر مجلس معزز اساتح اے کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پر مجھے اظہار کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جس نے ازادی اور آج کا طالب اور عالم جناب صدر ازادی با اختیار ہونے کو کہتے ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ ازادی ایک احساس کا نام ہے اور جس قوم کا احساس زندہ ہو وہ قوم ازاد رہنا اور ازاد مرنا چاہتی ہے لیکن جس قوم کا احساس مر جاتے ہیں وہ قوم وقت سے پہلے مر جاتے ہیں لیکن افسوس آج کچھ ایسا ہی حال جان سے پیارے ملک فاکستان کا بھی ہے جناب صدر یہ حقیقت ہر با شعور سمجھدار اور عقل منفر پر آیا ہے کہ آج ملک کے معایشت کہاں کھڑے ہیں اور جس باپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے بے روزگاری سے پاکل ہو کر اپنے بچوں کو دریائی راوی میں پینک دیا اس باپ کیلئے دریائی گنگا جمنا اور دریائی راوی میں کیا فرق ہے بقبل شاعر لگاؤ تم آزادی کے نارے لگاؤ لگاؤ تم آزادی کے نارے لگاؤ اور ان ناروں سے ہمیں بہلاو حالی وقار میری قوم کو اسی جذباتیت اور اس جذباتی ناروں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج بھی ہماری حکومتیں امریکہ کی سامنے کچھکوڑ لے کرے ہیں اور یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے موم مول کر جذباتی بات لے کرنا جذباتی نارے لگانا غیر و قطور طریقہ ہو سکتا ہے لیکن میرا ہرگز نہیں جنابی صدر کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس قوم کی نوجوان نسل ہوتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پلتا ہے کہ جس نوجوان پر یہ ذمہ داری عائد ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بلکہ گرگز سے بھی پتر زندگی گزار رہا ہے حرام اس کی موں میں لگ چکا ہے کرپشن اس کی رگوں میں ریڈ اور وائٹ بلٹ کی طرح گردش کر رہے ہیں گاڑے کے باہر پاکستان کی جنڈے رہ راتے ہیں لیکن گاڑے کے اندر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے فلمیں چلا رہے ہیں فیس بک سوشل میڈیا گانبا جانا اور فلموں نے اس کی زندگی اجال رکھے ہیں بخول اشار دل کے پپولے جل اٹے سینے کے داغ سے دل کے پپولے جل اٹے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چھراغ سے جنابِ آلی ظلم و شتم کا بازار اس نے گرم رکھا ہے اور اب میں کیا کہو عالی وقار میں کیا کہو یہ وہی نوجوان ہے جو کانوں میں ہیڈ فون لگائی بڑی تیزے سے موٹر بائک چلاتے ہوئی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس سمیں ان قوم پیرو تری کو چلتے ہوئی جا رہے ہیں اس کے ذرے ذرے کو حاصل کرنے کے لئے میرے آپ وہ اجداد نے خون کی ندیہ بہا رکھتے ہیں بقبلِ اقبال اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا مازید تو سنہ راتا مگر حال کھو گیا اور روب و دب دبا وہ جلال کھو گیا اور روب و دب دبا وہ جلال کھو گیا وہ حسنِ بے مثال وہ جمال کھو گیا جنابِ صدر جشنِ ازادی منانے سے قبل ضروری ہے کہ پہلے ہم آزاد ہو آزادی کا مطلب ہے کسی کی تابعہ نہ ہونا لیکن ہم تو آج بھی انہیں جاگرداروں انہیں وڑیروں انہیں لٹیروں انہیں جابر اور انہیں بیپسو کمرانوں کے تابعے ہیں تو میں کیسے کہوں جناب آلی میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں بخول شاعر جس دیس کے کوچے کوچے میں جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس عوارہ پھرتا ہو جو درتی بوک اگلتی ہو جو درتی بوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو والسلام پاکستان زندہ بات درائز ایڈکیشن اکیر بھئی پائن